سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں آم الفود اس چپٹر کی ایکسرسائز کا میں کمپلیٹ سلوشن کرواؤں گی تو یہ ہم باپ تھری کر رہے ہیں جس کا آج ہم تیسرا چپٹر کریں گے اس سے پہلے فتح مکہ والا اس باپ کا پہلا چپٹر دوسرا خزوہ ہنین اور ان کی ایکسرسائزز کا میں کمپلیٹ سلوشن کروا چکی ہوں اور آج کے اس لیکچر میں اس چپٹر کا کمپلیٹ سلوشن کرواؤں گی تو دیکھیں آپ نے سب سے پہلے ایکسرسائز اوپن کر لینی ہے ایکسرسائز کا میں کمپلیٹ سلوشن کرواؤں گی پہلا کوسٹن ایم سی کیوز کا دوسرا ہے اس میں شارٹ کوسٹنز کا اور تیسرا لونگ کوسٹن کا تو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون کو اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا بچھو دیکھیں پہلا کوسٹن یہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں عامل وفوت سے کیا مراد ہے تو اس کا مطلب ہے وفوت کا سال علی فالہ اس کا کریکٹ اوپشن ہے بنی تمیم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا حضرت ثابت بن کیس کو اس کے بعد نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفوت کو ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی میں علی فالہ کریکٹ اوپشن ہے وفت بنی تمیم کی قیادت کون کر رہا تھا اکرا بن حابس کر رہے تھے یہ اس کا پہلا کریکٹ اوپشن ہے اس کے بعد نیکسٹ پانچوان ہے ایم سی کیوز یہ ہے وفت عبدالقیس کے سردار اشنج میں دو نمائی خوبیاں تھی کون سی حلم اور وقار کی نیکسٹ اس کے اندر کوسچن ٹو ہے مختصر سوالات کا تو ون بائی ون یہ پانچ ہیں ان کو حل کرتے ہیں دیکھیں میں ان کا سلوشن کرواؤں گی جو میں نے بک پہ لگایا ہے پہلا یہ ہے کہ عامل وفوت کا معنی اور مفہوم بیان کریں تو اس چپٹر کے فرنٹ پر فرسٹ پیج نمبر 33 یہ دیکھیں پیج 33 ہے اس کے اوپر یہ پہلی لائن میں اس کا انسر ہے عام کا معنی سال اور وفوت جمع ہے وفت کی جس کا معنی لوگوں کی جماعت ہے عامل وفوت سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کسرت کے ساتھ وفوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اکدس میں حاضر ہوئے تو یہ پہلے کا انسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسچن نیکسٹ کوسچن ایکسرسائز میں یہ ہے بچوں وفت عبدالقیس کے سردار کا کیا نام تھا سردار کا نام بتائیں تو اس کا انسر پیج بک کے 34 پہ یہ عبدالقیس والا ٹاپک جن سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی پہلی لائن اس وفت میں 20 آدمی تھے اس کے سردار کا نام منظر بن آئیز اور لقب اشج تھا اشج تھا تو یہ اس دوسرے کا انسر ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ تیسرا شارٹ کوسچن ایکسرسائز میں وفت عبدالقیس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا فرمائی تو لاسٹ پیج پیج 35 ہے بک کا بچھو اس میں یہ لاسٹ لائن یہ پیراگراف کی یہ پیراگراف مطلب لاسٹ پیراگراف سوپر والا پیراگراف اس کی یہ ایک لائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اللہ عبدالقیس والوں کی بخشش فرما تو یہاں تک یہ اس کے اندر دعا تھی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا اعتمام کیا تو اس کا انصر بھی لاسٹ پیج 35 جو تھا اسی پر ہے پیج 35 لاسٹ پیج ہے اس چپٹر کا اس وفت کے سردار نے حضور پاکس وآلہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے حصل کیا امدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور خلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو یہاں سے یہاں تک اس کا انصر ہے بچوں اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں پانچوں کوسٹن وفت بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا عداب سکھائے گے تو یہ اب شروع میں فرنٹ پیج پہ پہلے پیج پہ آ جائیں گے اس پہ یہ والی لائن یہاں سے لے کر یہاں تک جس میں حضور پاکس وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے یہاں سے حضور پاکس وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے عداب سکھائے گے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو یہ پانچ میں شارٹ کوسٹن کا انصر ایک لائن میں بنتا ہے اس کے بعد ہے بچوں ایکسرسائز میں لونگ کوسٹن تفصیلی جواب دیں وفت بنی نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال بیان کریں وفت بنی نجران کے بارے میں احوال پوچھا گیا ان کا تو پیج 34 پہ یہ ٹاپک یہاں سے وفت نجران والا شروع سے لے کر اپ کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے یہاں سے لے کر یہاں تک تیار ہوگے جزیہ ادا کرنے کے لئے تیار ہوگے لاسٹ پیراغراف سے اوپر یہاں تک یہ بچوں اس کا لونگ کوسٹن یہ بنتا ہے ایک ہی لونگ کوسٹن تھا تو یہاں پہ اس ایکسرسائز کا سلوشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نیکس چپٹر کی ایکسرسائز کا سلوشن کروانگی بچوں اللہ حافظ